نیکی پہ اور یہ نہیں رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے لئے پہ کچھ نظر نہ ہے اسے اور جب دل میں خوشو داخل ہوتا ہے تو پھر جوارح پہ یعنی ہمارے ہاتھوں اور آنکھوں اور کانوں پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے فزیکل ایکشنز کا اثر بھی ہمارے دل پہ ہوتا ہے اگر انسان نماز میں اس رونا نہیں آرہا اور وہ ایکٹ کرتا ہے رونے کا تو پھر شاید اس کا دل میں بھی خوشو آجائے but in fact in the reality دل جو ہے نا وہ anchor ہے خوشو کا دل سے خوشو پھوٹتا ہے it's vice versa but دل یہ مرستر ہے یہ مقصد ہے جہاں سے خوشو نکلتا ہے just imagine just imagine the picture of a man جس کو ابھی cancer diagnose ہوا ہے اس کو tumor diagnose ہوا ہے اور اس کو ڈاکٹرز نے کہا دیا کہ تم بس fourth stage میں ہو last stage میں ہو پھر life کے اور تمہارے پاس صرف یہ آخری دو ہفتے ہیں imagine وہ کیسے ڈاکٹرز سے بات کر رہا ہوگا imagine وہ کس طرح سے ڈاکٹرز سے advise لے رہا ہوگا کیا وہ arrogant ہوگا rude ہوگا اپنا آپ کو سمجھتا ہوگا imagine ایک شخص جو مقروض ہے جس نے کرز لیا ہوئے اور وہ کرز کافی عرصے سے ادا نہیں کر سکا اور due date pass ہو گئی ہے اور جس نے پیسے دیئے تو اس کو سامنے بیٹھا ہوئے ہوگا imagine وہ کیسا ہوگا imagine جو چوری کرتے ہیں پکڑا گیا ہے کسی اپنے جاننے والے گھر میں یا کسی کے بھی گھر میں گھوشا ہوا تھا اور وہاں پولیس نے اس پر ریڈ کر لیا اور وہ پکڑا گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں اوہ تم تو بڑے نیک شخص تھے تمہیں کیا تم نے چوری کرتے تھے یہ تم ڈکیٹ تھے imagine وہ کیسا شخص ہوتا ہے imagine husband جو اپنی وائف پہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ چھیٹ کرتا ہے پکڑا گیا ہے imagine that person کیسا ہوگا وہ انسان humble ہوتا ہے arrogant نہیں ہوتا اور ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اللہ اپنے رب کے سامنے اس کو پتا ہے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں نماز سے چھوڑیں جس ذات نے مجھے پال رہا ہے مجھے ہر چیز عطا کی ہے اور اکیلے کمرے میں وہ کیا گناہ کرے گا اس کے سامنے humble ہوگا کہ یارہ تیرے تین احسانات ہیں مجھ پہ and وہ ملینئرز واک نہیں کرتا پھر لوگوں کے سامنے یہ وہ گناہوں میں انوال نہیں ہوتا اس کا دل بالکل احسانات کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے and let me talk about some gifts of خوشو پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری امت پھول اور پھیل رہی ہے ہمارا نمبر انکریز کر رہا ہے مساجد میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے ابھی تو رمضان میں دیکھیں گے کہ مزید لوگ آئیں گے اور مساجد تعداد بڑھ جائیں گے الحمدللہ باہر کی ممالک میں تو میں نیوز پڑھا تھا کہ چرچز کو الحمدللہ مساجد میں کنورٹ کیا جا رہا ہے unlike other religions اسلام is growing الحمدللہ کچھ چرچز کو تو ان کے پاس خرچہ نہیں ہے ان کا اٹھانے کیلئے ان کو کلب میں یا کسی کسی طرح کی سپورٹس ایکٹیویٹی میں بدل جا رہا ہے but the question is how many of us have have خشو in our hearts how many of us have that humbleness towards اللہ سبانہ تعالی حضیفہ بن یمان رب دیر وطلع انہوں کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشو ہے اور آخری چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ نماز ہے اور ایک شخص نماز آکی پڑھے گا یعنی لوگوں کی حالت کیسے ہوگی کہ وہ نماز آگے پڑھیں گے and there's no good in him in the eyes of اللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی اللہ کے نظروں کے سامنے and he said soon there will come a time جب بڑی بڑی مساجد ہوں گی لوگ بھرے ہوئے ہوں گے اور لوگ اس میں نماز پڑھے ہوں گے but کسی ایک کے دل میں بھی خوش ہو نہیں ہوگا اللہ اکبر تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ what is the gift of خوش ہو in our life پہلی چیز جو عبادہ خوش ہو کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس میں خوش ہو ملا دیا جاتا ہے وہ اس کا reward کو boost کر دیتی ہے up to thousand and two thousand and three thousand times depending on the خوش ہو it has charity ہے اس نے thousand روپیز دیئے but خوش ہو اگر اس کے ساتھ ہے it will multiply it with five zeros or six zeros or ten zeros نماز ہے اگر خوش ہو کے ساتھ پڑی جا رہی ہے that نماز is multiplied with multiple of zeros اور ابن طیمیع رحم اللہ کہتے ہیں کہ کونسی سورت ہے جو کہ one third ہے قرآن کا definitely we know سورہ اخلاس ہم سب کو میدے پتا ہوگا اس بات کا which is one third of the قرآن but he says some people sometimes they recite an ayah or a surah of the قرآن which is shorter than سورہ اخلاس and they get even more reward than one third of the قرآن why because of خوش ہو in it even کچھ شخص اگر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد اللہ 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 بڑھا ہے اور خوش ہو کے ساتھ پڑھتا ہے تو it becomes even better than سورہ اخلاس جو کہ غفلت کے ساتھ پڑھی گئی ہے سو ہمارا سب سے بڑا capital پتہ کیا ہے ہماری سب سے بڑی investment کیا ہے ہماری عبادت اور اگر خوش ہو کے بغیر ہیں تو ہمارے مو پہ مار دی جائیں اور اگر خوش ہو کے ساتھ ہو تو پھر ان کو amplify کر دیا جائے گا اس لئے کہتے ہیں کہ عبادت اہل غفلت عادات جو غفلت والے لوگوں کی عبادت ہوتی ہیں وہ بھی عادات ہوتی ہیں اور جو mindful لوگ vigilance people of people of mindfulness people of alertness ان کی intention with knowing knowledge کہ میں اپنے رب کو رازی کر رہا ہے حالانکہ ہیں وہ عادات عبادت دور کی بات وہ ایکسسائز کر رہا ہے اس کے نیت رب کو رازی کر رہا ہے وہ اپنی بیو بچوں پر خرش کر رہا ہے اس کے نیت اپنے رب کو رازی کر رہا ہے وہ اپنی بیو بچوں کیلئے کما رہا ہے بزنس کر رہا ہے بائنگ اور سیلنگ کر رہا ہے اس کی خشو ہے اور وہ چیز عبادت بن جاتی ہے دوسری چیز پہلی چیز کیا تھی انسان اس کی عبادت ایمپلیفائ اور ملٹیپلائی ہو جاتی دوسری چیز خشو نیکیوں کو آسان کر دیتا ہے خشو makes doing good deeds easier on یو ایک شخص ہے جو اپنا آپ کو کھینج کے مسجد میں لے کے آتا ہے مشکل ہے اس کا دل گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے لئے بڑا نکلنا tough ہے اس کے لئے وضو کرنا بہت سا تقیل ہے اور دوسرا شخص ہے جو گھر سے نکلتا ہے اس کا دل خوش ہے الحمدلللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے میں چل کے مسجد میں جا سکتا ہوں خوش سے نماز کرتا اس کے دل میں خوش نہیں ہے ایک شخص ہنڈرڈ کیجز اپنے چیسٹ پر اٹھا رہا ہے اور اس کے لئے مسئلہ نہیں اور وہ کر لیتا ہے بٹ اس کیلئے فجر میں بلانکٹ اٹھانا بڑا مشکل ہے کیوں دل میں خوش نہیں اللہ رب العالمین جل وعالہ فرماتے ہیں اللہ یہ مردت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے بیش کہ بہت بڑی چیزیں مشکل چیزیں ہیں ایکسپٹ ان لوگوں جن کے دلوں میں خوش ہے جو خوش والے لوگ ہیں اور خوش والے کون ہیں جن کو پتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اپنے رب کو ملاقات کرنی ہے اور ایک دن ان کے طرف پلٹ کے جانا ہے آخرت کا جو فلوسفی ہے بڑی کلیر ان کے سامنے ان کو پتا ہے ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں اور رمضان دیکھیں بھی آنے والے کچھ لوگوں کے لئے رمضان کی روزے تراویی پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان پر پیئر پریشر ہوتا ہے ان کے لئے گھر سے نکل مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگ خوشی سے آتے ہیں کیوں خوشی ان کا دل جھک چکا ہوتا ہے اللہ کے لئے ترس رہا ہوتا اور صلف کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جن میں اتنی طاقت اور حمد نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز پڑھنے کے لئے آئیں یعنی ویک پیپل ایجٹ پیپل ان کو دو لوگ اپنے کندوں پر کیری کر کے لاتے تھے بٹ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ چار پارے پڑھ لیا کرتے تھے کیونکہ ان کے دل میں خوش ہو تھا اور ہم لوگ پیدل چل کے جاتے ہیں بٹ وی ڈونٹ ویٹ فور سلا سلا ڈو انڈ